السلام علیکم ویلکم ٹی سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں بیف یقنی پلاو بہت ہی مسئلہ گئی یقنی پلاو بنتا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یقنی تیار کر لوں گی ایک کلو میں نے گائن کا گوش لیا ہے یہ مکس گوش ہے اس میں ہٹی اور گوش مکس ہے سٹوپ میں نے آن کر لیا ہے پین کے اندر گوش دال دیئے اسی کے ساتھ اس میں میں دو عدد درمیانے سائز کی پیاس دار لیں ہوں پیاس کو چھیلنے کے بعد میں نے دو دکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور ایک پورا بلک لسن کا ہے اس کو میں نے دھو لیا تھا تاکہ درسٹ و غیرہ نکل جائے اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون سوپ ہیں ٹو ٹیبل سپون ساپو دھنیاں اور ون ٹی سپون نمک ہیں یہ تمام انگریڈینس بھی میں اسی میں دال دوں گی اسی کے ساتھ اس میں میں تقریباً سات سے آٹھ گلاس پانی دال لیں ہوں پانی دالنے کے بعد میں مکس کر لوں گی اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسے کور کر کے پکاؤں گی اتنی دیر کہ گوش کل جائے گا اور یقنی تیار ہو جائے گی اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اسے کور کر کے پکاؤں گی تقریباً یہ گھنٹا ہو چکا ہے یقنی کو پکتے ہوئے گوش کو چیک کر لیتے ہیں یقنی تیار ہو چکی ہے دیکھیں گوش کل چکا ہے اس ٹوک کو میں بند کر دوں گی اور یقنی کو چھان لوں گی اس میں سے گوش الہدہ کر دوں گی اتنی چاند کے میں نے سائٹ پر دکھ دی ہے پتیلی میں نے ایک کپ کوکنگ آئل گرم کی ہے اس میں میں نے چار عدد درمیانے سائز کی پیاس فائن سلائس میں کھٹ کر ڈالی ہے پیاس کو میں لائٹ گولڈن پراؤن ہونے تک پرائے کروں گی تھوڑی سی پیاس سوفٹ ہو جائے گی تو اس میں میں سابت گرم مسالہ بھی شامل کر دوں گی بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ گولڈن پراؤن ہونے تک پیاس کو فائن کرنا ہے پیاس سوفٹ ہو گئی تھی اب میں اس میں سابت گرم مسالہ دال لیوں سابت گرم مسالہ میں نے دال دیا اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پیاس کے ساتھی فرائے کر لوں گی پیاس کا کلر تبدیل ہو چکا ہے اور سابت گرم مسالہ بھی ساتھی روست ہو گیا تھا چھے خوشبوانی شروع ہو گئی ہے اب اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ دال ہے ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے تھوڑا بھر کر لیا تھا اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے میں خوب اچھی طرح سے بھونوں گی بھوننے کے دوران اگر پانی دالنے کی ضرورت پڑے گی تو تھوڑی سی اپنی اس میں شامل کر لوں گی اور خوب اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ ادرک لسن کی روح سمیل ختم ہو جائے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ ہو چکا ہے ادرک لسن کو بھونتے ہوئے اب میں نے اس میں گوش شامل کیا ہے اور ساتھی ساتھ سے آٹھ ادھت ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ بھی میں اسے میں دال دوں گی گوش کو ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ کو بچی طرح سے میں بھون لوں گی تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ تک گوش کو ادرک لسن کے ساتھ بھوننے کے بعد اب اس میں میں نے دس سے بارہ دد آلو پکھارے دالیں اور دو ادر درمیانے سائز کے آلو میں نے چھلنے کے بعد کیوبز میں کٹ لیے تھے اور پوائل کر لیا تھا آلو اور آلو پکھارے دالنے کے بعد انہیں میں دوبارہ بھون لوں گی دو سے تین منٹ تک اب اس میں میں نے یقنی شامل کر دی ہے یقنی کو میں نے چھان لیا تھا اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور جب یقنی میں عبال آ جائے گا تو پھر میں اس میں رائز شامل کر دوں گی یقنی میں عبال آ چکا ہے اس میں میں نے رائز دالنی ہے ایک کلو باسمتی رائز میں نے دھو کر صاف کر کر تقریباً 45 منٹ پہلے بھگو دی تھے وہ پانی میں نے بھی ڈسکارٹ کر دیا اور تمام رائز یقنی میں شامل کر دی ہیں انہیں میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اتنی دیر پکا ہوں گی کہ رائز تمام یقنی کو سوک کر لیں گے اس سٹیج پر آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایجسٹ کر سکتے ہیں اس نے تمام یقنی کو سوک کر لیا اس میں میں فرائیڈ انین دال لیں گے ایک بڑے سائز کی پیاس میں نے الہدہ سے لائٹ براؤن کر کے رکھ لی تھی فلاو میں فرائیڈ انین بہت مزے ہی لگتی ہے فرائیڈ انین دالنے کے بعد میں نے کور کر دیا تھا اور پندرہ منٹ فلاو کو دم کی آج پہ پکایا ہے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پلاو کو پکتے ہوئے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہے ہیں بیف یقنی پلاو بہت مزے گا بنتا ہے اور رائز کا دیکھیں یہ کیک دانہ بلکل الہدہ الہدہ ہے سٹوپ کو میں بند کر دوں گی اور پلاو کو سرونگ پلائٹر میں نکال لوں گے بیف یقنی پلاو تیار ہے سرونگ پلائٹر میں نکال کے میں نے فرائیڈ انین سے گارنیش کر لیا ہے یہ پلاو بہت ہی مزے گا بنتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنا پیٹ پیک دیجئے سٹوڈنٹ کوکنگ کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ